بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں یاسر سلطان آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک اور جو ہے خبر گردش کار رہی ہے کہ اچھنا والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس واقعہ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک عورت تھی جس نے عربی کیلیگرافی کا ایک لباس پہنا ہوا تھا چاہے اس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا تھا لیکن وہ بہت زیادہ جو ہے وہ وائرل ہوا اور وہ ایک سازش تھی اور اس سازش کے اندر وہ لوگ کامیاب رہے اور انہوں نے اپنا عورت مار چکے ہے وہ کامیاب کیا پھر اس کے علاوہ جو اے ایس پی شاید اس کی رہنک ہے تو وہ اس کے اندر کامیاب رہی اس کو بڑی پذیرائی ملی اس کو جو ہے وہ جو سر پہ اٹھا کے رکھا گیا بڑی عزت دی کہ ہی اس کو پھر اس کی تقریر بھی میں نے سنی کہ وہ کہہ رہی اپنی تقریر کے اندر کہہ رہی تھی کہ عورتوں کو اب آپ نے کوئی نہیں بتائے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے پیدا ہوتی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے اس نے کب باہر جانا ہے اس نے کیا کھانا اس نے کیا پہننا ہے وہ ازاد ہے وہ خود کرے گی مطلب وہ ایک سوچ جو ہے نا اس کی بات کر رہے تھے تو اس کے علاوہ جتنا بھی پروپیگنڈا تھا وہ کامیاب ہوا لیکن اس کے ساتھ سا یہ ہے کہ جس جو اس طرح کی کیلیگرافی والے جو برینڈ ہے نا وہ بھی بڑے کامیاب ہوئے ہیں ان کی بھی بڑی چاندیاں لگ گئے میں نے لازم ایک انارکلی بزار لہور کی ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر ایک اور جو ہے وہ ایک کپڑے والے سے کہہ رہی ہے کہ انکل جی تا ڈہا دے کامیاب چالے گیا انکل جی تا ڈہا دے تو انکل جی بھی آگے سے خوش ہوگے کہہ رہے ہیں ہاں پتر این جی ہے تو وہ جو کپڑے اس کے اندر انکل جی اس کو دکھا رہے تھے نا اس عورت کو اس کے اوپر علیف سے لے کے بڑی یہ تاک جو ہے وہ سارا لکھا ہوا تھا علیف بہت آسا اس طرح لائدہ لائدہ کر کے سارا لکھا ہوا تھا اب بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے حروف تو ہیں علیف بہ ظاہر علیف قرآن پاک کے اندر ہے باہ قرآن پاک کے اندر ہے تاہ قرآن پاک کے اندر ہے لیکن یہ لبرل نہیں سمجھیں گے اس لیے اس کو چلو خیر نظر انداز کرتے ہیں تو اس کے بعد جتنے بھی یہ برینڈ ہے پوری دنیا کے اندر ان کو بڑی پذیرائی ملی ٹھیک ہے اور ان کا جو برینڈ ہے وہ زیادہ سیل ہونا شروع ہو گیا ابھی آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ویڈیو سوری ایک تصویر سامنے آئی ہے جس کے اندر ایک موڈل نے کپڑے پہنے ہوئے اور اس کے بالکل پیچھے جو ہے وہ میم ہاں میم اور دال جو ہے وہ لکھا ہوئے ہاں ہاں کو جب اس کو گول کیا گیا ہے تو اس کے اندر ہی میم بنا دیا گیا ہے تو اس طرح یہ ٹوٹل محمد بنتا ہے ان الفاظ کو اگر ملا دیا جائے لیکن یہ لکھے دو علیدہ اور دو جو ہیں وہ اکٹھے لکھے ہوئے ہاں میم اکٹھا میم علیدہ اور دال علیدہ اچھا اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں بعد یہاں پر یہ ہے کہ کیا واقعی اس طرح کا کپڑا کوئی مارکٹ میں آیا جس کے اوپر میم ہا میم دال جو ہے وہ ترتیب سے لکھا ہوئے تو فیلحال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف اور صرف ایک پرنٹ ہے جس کو شائع کیا گیا اور اندازہ لگانے کے لیے کہ جی کیا ردی عمل آتا ہے اچھا یہ پرنٹ جو ہے یہ پرنٹ ویب سائیڈوں پہ ڈالا گیا اب آپ کہیں گے کہ یاسر بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح کا کپڑا بھی تو نکلا ہوگا اس لیے تو بات سامنے نہیں دیکھیں وہ جو کپڑا ہے وہ ایک مارڈل کے جسم کے اوپر نظر آ رہا ہے ایک مارڈل نے وہ کپڑا پہنا ہوگا اور پھر اس کے علاوہ ایڈٹنگ کے ذریعے بھی پیچھے جو ہے وہ کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے کہیں سے بھی تصویر اٹھائیں اس کے پیچھے کچھ بھی لکھ دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں نا یہ ہی تو اچھرا بزار کے اندر ہوا تھا کہ بس شور کر دیا گیا ہے کہ جی اس صورت نے قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے اس کے کپڑوں کے اوپر یہ گستا کیا ہے یہ شور کر دیا گیا اور شور کر دیا گیا جنہوں نے شور کروانا تھا وہ کامیاب ہوگے اب اس کے اوپر بھی جنہوں نے شور کروانا یقینا وہ کامیاب ہوں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے کپڑے پہنے جائیں یہ وہ آپ شور نہ کریں بھئی کریں چاہے کسی نے ایڈیٹنگ کر کے بھی اس تصویر کو ڈالا ہے آپ شور کریں تاکہ یہ ان کو ذرا بھی بینک نہ ہو کہ یہ اس کے اوپر یہ ازاد ہیں اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اچھا میں اس کے اندر یہ آپ کو کہنا چاہوں گا ساتھ ہی سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہبشی عورت ہے اور اس کے جسم کے اوپر کالے رنگ کا کپڑا ہے اس کے اوپر بلکل اللہ اکبر لکھا ہوگا ہے اب آپ سوچیں کیا اس طرح کا کپڑا ہے مارکیڈ میں کیا اس طرح کا کپڑا بھک رہا ہوگا یقین نہیں بھک رہا ہوگا تو یہ کپڑا کہاں سے آیا یہ ایڈیٹنگ کر کے یہ کپڑا تیار کیا گیا میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں تصویریں اس کے اندر بھی آپ اندازہ لگائیں گے تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ ہے ایک جس اس کے اوپر جو ہے وہ اسلام علیکم لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اسلام علیکم لکھا ہوگا ہے پھر اس کے علاوہ ایک تو بہت ہی غطرناک ہے اور وہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھیں یہ اس کے کپڑے کے اوپر لکھا ہوگا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ دیکھ لیں عورت بھی وہی ہے اس عورت کا پوز بھی وہی ہے اس کے کپڑوں کے اوپر جو جو ہم پلجابی میں مجھے اتنی اردو کے الفاظ نہیں آتے جنہوں ہی واتلانہ سے اس طرح کر رہے ہیں سلوٹے ہیں اس کو وہ ہی کہتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح ہیں یہ دیکھیں یہ سلوٹے ہیں میں آپ کو پہلی تصویر دکھاتا ہوں اسلام علیکم پھر اس کے علاوہ سب سے پہلی میں نے اللہ اکبر والی اسی طرح کوئی دکھائی تھی آپ کو تو خیر اب وہ نہیں ہے میرے سامنے تو ابھی ایک اور میں دکھاتا ہوں ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے جی اچھا یہ کلر چینج ہے لیکن اس کپڑے کی سلوٹیں آپ دیکھ لیں اسی طرح کی ہیں یہ کلر چینج ہے ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے بقاعدہ طور پر یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں سلوٹیں وہ ہی ہیں سارا کپڑا اسی طرح ہے اس کا پوز بھی سارا وہ ہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہے یہ بسم اللہ یہ شاید آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ نہیں دکھا دیتا ہوں یہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے یہاں پا رہے نیچے سے کپڑا وہ ہی ہے اوپر جو ہے وہ یہ ایڈٹنگ کے ذریعے یہ دیکھیں جیسے یہ اوپر رکھا گیا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اوپر رکھ کے ایڈٹ کیا گیا ہے اور یہ سارا کچھ کیوں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس ویب سائیڈ کا دعویٰ کیا ہے تو اس ویب سائیڈ کے دعویٰ کی طرف چلتے ہیں کہ یہ ویب سائیڈ اس طرح کے تصویریں جو ہیں وہ کیوں نکالتی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس لیول کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اور اصل میں نا یہ چیزیں تھوڑا سا چیک بھی کیا جاتا ہے کہ یہ اب اتنے ڈالر لیتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی میں نہیں سائنین کروں گا آپ کو اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم پرنٹ کر سکتے ہیں آپ ایسا کریں کہ ہمیں پیسے دیں اور پیسوں کے ذریعے آپ جس طرح کا بھی ڈیزائن کہیں گے ہم آپ کو جو ہے وہ ڈیزائن پنچا دیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ان کے ڈیزائن ہے اور میں ڈیزائن آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ان کے ڈیزائن آپ کوئی بھی اس طرح کا آرڈر دیں تو یہ آپ کو اس طرح اب ایک راج ہوئے یہ قرآن پاک کے اندر ہے اور اس کو لکھا ہوا ہے اور سلام لکھا ہوا ہے اب میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں جن کے اوپر صل اللہ علیہ وسلم ہے بسم اللہ ہے پھر پورا کلمہ لکھا ہوا ہے اللہ وہ اکبر لکھا ہوا ہے اور اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے تو اس طرح کے جو ہیں وہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں اسلامی کیلی گرافی کے حوالے سے جو کپڑے ہیں وہ مارکیٹ کے اندر موجود تو نہیں ہے یہ آپ دیکھیں نہیں یہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے شاید آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں میں دیکھتا ہوں کہ ہاں یہ اب بالکل آپ کے سامنے ہے یہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ کپڑے جو ہے نا اب یہ دیکھیں فبیہی علائی ربکماتو قذبان یہ ابھی ویب سائٹوں کے اوپر ہیں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں یہ دیکھیں یہ اللہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ویب سائٹوں کے اوپر ہیں ان سے پتہ نہیں لوگ چھپواتے بھی ہیں کہ نہیں یہ بات کی بات ہے اگر کہیں پر چھپ رہا ہے تو بھئی یہ بری بات ہے اب یہ دیکھ لیں پورا بورا کلمہ لکھا ہوا ہے یہ اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ پورا کلمہ لکھا ہوا ہے تو یہ چیزیں ہیں یہ ہو رہی ہیں بھئی ماریکٹ میں میں یہ نہیں کہتا کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں اور جو ہے کہ یہ سب فیک ہے بالکل بھی فیک نہیں ہیں بھائی کہ آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بالکل فیک ہے تو ابھی تھوڑی پرابلم ہو گیا تھا اچھا ایسا بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی یہ چیزیں بالکل فیک ہیں بھئی ہو رہی ہیں مارکیٹ کے اندر بقاعدہ طور پر لوگ آرڈرز کے اوپر جو ہے وہ جو ہے اس کی پرنٹنگ کر کر کے آپ لوگوں تک پنچا رہے ہیں دوسرے لوگوں تک پنچا رہے ہیں تو اس کے خلاف آواز لازمی اٹھائیں مارکیٹ کے اندر جس لیول کے اوپر آئے نا وہ جس چیز کے اندر کامیاب ہونا چاہتے تھے میں اس کے اوپر آواز اٹھائیں لیکن اتنے احسن طریقے سے اٹھائیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آگے سے بکواس نہ کر سکیں ان کو آپ کسی طریقے سے بھی دبانے کی کوشش کریں عورتوں کے گندے جس ہیں میں پتہ نہیں غسل بھی ان کو کرنا آتا ہے کہ نہیں مسلمان عورتوں کی بھی میں بات کر لیتا ہوں پتہ نہیں انہوں نے کبھی غسل کے سارے فرائز اور غسل کا پورا طریقہ بھی کبھی سیکھا کے نہیں اور اس طرح کہ یہ کپڑے پہن کر گھومیں میں تو کہتا ہوں کہ خالی علف بات آ بھی لکھا ہو تو وہ کپڑے بھی نہیں ہونے چاہیے اس معاشرے بلکہ ہونے ہی نہیں چاہیے جو بھی معاشرہ ہو ٹھیک ہے تو یہ لبرلزم ہے جہالت ہے پھیلی ہوئی ہے بھائی کیا کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر منظم طریقے سے آواز اٹھائی جائے اور بڑے اچھے طریقے سے تمام علماء کرام کوئی کٹھا کر کے پھر کوئی آواز اٹھائی جائے اور ان لبرلز کو جو ہے وہ کو آتھ ڈالا جائے کسی طریقے سے بھی تو بڑے افسوس والی بات ہے جناب اگر یہ یہاں پر چھپے ہوئے تو ان کے ریٹ بھی لگے ہوئے ریٹ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ پرنٹ ہے اس طرح کے کپڑے نکے ہی پر دیکھیں تو یہ 38 ڈالر میں آپ پورا کلمہ لکھوا سکتے ہیں 27 ڈالر میں آپ ماشاءاللہ لکھوا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ آرڈر کریں یہ آپ کو بیجیں کریں گے لکھ کے سارا گھو تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیجئے ویڈیو اچھی لگے تو شہد لازمی کرنا اور اپنی رائے کا اظہار آپ نے لازمی کرنا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ